اگلا نکتہ ہمارے پاس ہے کافروں پر رحمت بچو صرف ایسا ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر ہی مہربان تھے اپنی امت کے جو مسلمان لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لیا اور مسلمان ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات صرف ان کے لیے شفیق اور مہربان تھی نہیں ایسا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں پر بھی مہربان تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے درمیان ہونا کافروں کے درمیان ہونا ان کے لیے عذاب سے مانے تھا ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلی قوموں نے جب سرکشی کی انہوں نے جب نافرمانی کی انبیاء کی تقزیب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ترہ ترہ کے عذابوں میں مبتلا کیا کسی کی صورتوں کو مسخ کر کے ان کو بندر بنا دیا گیا کسی کو طفان کا سامنا کرنا پڑا اور تمام کی تمام قوم تباہ کر دی گئی جیسا کہ ہم نے طفان نو کا سنا ہے اور اسی طرح بہت سی قومیں ایسے بھی گزری ہیں جن کو ان کی بستی کے بل ہی الٹا دیا گیا جہاں پر آپ کو عبرت کی بہت ساری نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں تو بچو وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اپنی امت کے لیے شفیق اور مہربان تھی اور عذاب سے مانے بھی تھی یہ کافر خود اپنے لیے عذاب مانگا کرتے تھے جیسا کہ ہم نے سورہ انفال میں پڑا تھا وہ کہتے تھے کہ ہم قرآن کی تقزیب کرتے ہیں رسولوں کی تقزیب کرتے ہیں ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا اگر اللہ کی یہ کتاب سچی ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم پر آسمان سے عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا ہم پر آسمان سے پتھر کیوں نہیں برستے تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں فرمایا اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں سے تھے انہیں عذاب دیتا تو بچو آپ نے اس آیت کی روشنی میں بھی جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے درمیان ہونا ان کے لئے عذاب سے مانے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کے لئے خود خدایت کی دعا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی سختیاں اور مظالم جھلنے کے بعد بھی ان کے لئے دعائیں ہی کی ہیں جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے ایک دفعہ صحابہ کرام ردوان اللہ علیہم اجمائین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین کے لئے بد دعا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوبصورت جواب فرمایا کہ میں لانت کرنے والا نہیں بلکہ میں تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں تو آپ نے دیکھا بچو کہ اللہ تعالیٰ کا قول کیسے سچا ثابت ہوا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے کسی کافر کے لئے بھی بد دعا نہیں کی اور کیا فرمایا کہ میں لانت کرنے والا نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں اسی طرح بچو ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت خلیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ دوس میں دعوت اسلام کے لئے بھیجا واپسی پر انہوں نے عرض کیا قبیلہ دوس خلاق ہو گیا کیونکہ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور اطاعت سے انکار کر دیا ان لوگوں کو گمان ہوا کیسن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کریں گے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ترجمہ اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور ان کو دائرہ اسلام ملا تو بچو آپ نے دیکھا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کفار پر لانت نہیں بھیجی کبھی ان کے لئے بددعا نہیں کی بلکہ ان کے لئے ہمیشہ ہدایت کی دعا کرتے رہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جب ہم مختلف واقعات کو پڑھتے ہیں مکہ کی زندگی کو پڑھیں پھر طائف کے حالات پڑھیں پھر اس کے بعد مدینہ کی زندگی اور غزوات کا متعلق کریں تو غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دندان مبارک بھی شہید ہو گئے اور دانتوں سے خون جاری تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی ان کے لئے ہدایت کی دعا کی اور ان کے لئے بددعا نہیں کی تو بچو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شفیق اور مہربان تھی نہ صرف اپنی امت کی مسلمانوں کے لئے بلکہ کافروں کے لئے بھی آئیے بڑھتے ہیں اگلے نکتے کی طرف